بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی زبہ اسماعیل ایک شب ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر بیدار ہو کر صبح ہی صبح دو اونٹ قربان کر دیے تین دن مسلسل یہ خواب دیکھتے رہے اور تینوں دن دو دو اونٹ اللہ کے لئے زبہ کرتے رہے چوتھے شب خواب میں حکم ہوا اپنے فرزند اسماعیل کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرو صبح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ خاتون سے اس خواب کا ذکر کیا تو حضرت سارہ نے اللہ تعالی کے حکم پر آپ علیہ السلام کے ارادے کی تائید کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اونٹ پر سوار ہو کر بی بی حاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بارہ برس تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر میں کنگھی کر کے ان کے بال مشکو امبر سے دھو کر اور آنکھوں میں سرما لگا کر پاکزہ کپڑے پہنا کر تیار کر دیں جب حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر چکیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزن کو لیے ہوئے قربان گاہ منہ کی جانب روانہ ہوئے اور ادھر شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ جانتی ہیں کہ ابراہیم آپ کے سابزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں حضرت حاجرہ نے فرمایا وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لئے گئے ہیں شیطان نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے وہ تو آپ کے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے لے گئے ہیں حضرت حاجرہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بہت شفقت فرماتے اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں شیطان نے کہا ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے تو حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کریں یہاں سے نامراد ہو کر شیطان نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تمہارا باپ تمہیں زبا کرنے کے لئے لے جا رہا ہے تو حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کہا بھلا کوئی باپ بے گناہ اپنی اولاد کو زبا کر سکتا ہے پھر حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اپنے پدر بزرور سے پوچھا بابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میرے لختے جگر مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی راہ میں قربان کر دوں یہ سن کر حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالی کے راہ میں بخوشی قربان ہونے کے لئے حاضر ہوں آپ اللہ تعالی کے حکم میں ذرا سی بھی تاخیر نہ کریں کیونکہ شیطان مردود چاہتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے شیطان کو مایوس کرنے کے لئے کنکریاں ماریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسمائیل کو لے کر منہ کے مقام پر آئے اور ایک جگہ انہیں لٹا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسمائیل سے فرمایا آنکھیں بند کر لو اور خود بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں باپ بیٹے کی محبت تعمیل حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر حضرت اسمائیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی پھیر دی جب وہ اپنی دانست میں اپنے پیارے بیٹے کو زبا کر چکے تو آواز قدرت آئی اے ابراہیم آنکھیں کھول دو دیکھا کہ ایک تندرست دنبا زبا کیا ہوا سامنے پڑا ہے اللہ تعالی نے پکارا اے ابراہیم بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا بے شک ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اور ہم نے اسے زبا عظیم کا فدیہ قرار دیا شکریہ